امام آدم ونیف رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص سے حاکم وقت نراض ہوا اور اس نے آرڈر دیا کہ اگر تم میری سلطنت سے آج غروب آفتاب سے پہلے نہ نکلے تو تم ایک قتل کر دیا جائے گا اور وہ بڑا پریشان اس وقت کے لوگ جب پریشان ہوتے تھے نا تو پھر ان پر امام آدم رحمت اللہ علیہ نظر آتے تھے تو امام صاحب کی خدمت میں آذر ہوا کہ حضرت میں پہنچ نہیں سکتا سردوں پر اور آرڈر ہے کہ اگر غروب آفتاب سے پہلے مجھے ملک میں دیکھا گیا تو قتل کر دیا جاؤں گا فرمایا اچھا تو جا اللہ کے گھر مسجد میں جا کے بیٹھ جا اس لیے کہ مسجد میں کسی کی حکومت نہیں ہوتی وہاں فقط اللہ کی حکومت ہوا کرتی اب جب اس حاکم کو پتا چلا کہ امام صاحب نے اس کو یہ بتا دیا تو کہن لگا کہ امام صاحب نے اس کو ایسی بات کہی کہ اب میں بھی اس کو توڑ نہیں سکتا اللہ نے امام صاحب کو ایسی جہانت دی تھی سبحان اللہ وقت کا بادشاہ چاہتا تھا کہ ان کو چیف جسٹس بنائے اور وہ بنتے نہیں تھے اتنی نہیں بنتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم جو یہ تحقیقی کام کر رہے ہیں اس میں رکاوت ہوگی یہ جو چیف جسٹس بننے کا کام ہے قاضی بننے کا کام ہے یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے ان کے شاگرد چیف جسٹس بننے کے قابل تھے تو وہ خود جو ہے اس اوہ دیتے جانا پسند نہیں فرماتے تھے اچھا حاکم وقت نے غصے میں آ کر کہا کہ اچھا سلافلا تین چار بندے جو ہے ان کو گرفتار کر کے تیش کرو میں دیکھتا ہوں یہ کیسے چیف جسٹس نہیں بنتے چیف جسٹس بنانے کے لئے ان کو گرفتار کروایا جاتا تھا اللہ کی شان دیکھو کیسا وقت تھا فیر پولیس نے گرفتار کر لیا اب جب ان کو لے کر چلے تو ان میں ایک تھے امام آدم امینیف رحمت اللہ علیہ ایک تھے سفیان سوری رحمت اللہ علیہ ایک تھے شعبی رحمت اللہ علیہ جن کو صاحب المغازی کہتے ہیں اب چوتھے ایک اور کوئی فقی تھے اب یہ چاروں جا رہے ہیں پولیس والے لے کر گرمی کا موسم تھا ایک جگہ درہ آرام کرنے بیٹھ گئے جب آرام کرنے بیٹھے تو وہ جو چوتھے تھے نا فقی انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا بس ایسے کپڑوں کو پکڑ کے اٹھے کہ دیکھنے والوں کو یوں گمان ہوا کہ یہ قضائے حاجر صفارے ہونے جا رہے ہیں تو پولیس والے دیکھتے رہے وہ تو سب کے سامنے فصل میں جو گھسے تو وہ گئے انہوں نے قوم سا کوئی کال دیا تھا بولے تو کچھ نہیں تھے یہ تو ہیلا تھا کہ انہوں نے سمجھدار لوگ سے نا کہ اٹھے تو اٹھتے ہوئے انہوں نے پوزیشن ایسی اختیار کر لی کہ دوسروں کو محسوس ہوا کہ یہ قضائے حاجر سے تو وہ پولیس والے ٹھیک ہے جی قضائے حاجر سے پارے ہوں گے مگر وہ تو پارے ہی ہو گئے اب پولیس والے بڑے پریشان کہنے لگے چلو باقی تین کو لے کے جاتے ہیں اب جب باقی تین کو لے کے چلے تو امام آدم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی میں کیافہ لگاؤں کی کیا بنے گا تو اللہ نے کہا ہاں جی لگائیں فرمانے لگے یہ دنیا نا امام شعبی رحمت اللہ علیہ یہ بادشاہ کے دربار میں کوئی نہ کوئی ہیلا کر لیں گے اور ان کا ہیلا کامیاب ہو جائے گا اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں وہاں پر ایک ایسی بات کروں گا کہ جس کا بادشاہ کے پر جواب ہی کوئی نہیں ہونا اور یہ دنیا سفیان سوریہ نے یہ فرس جائیں گے چل پڑے جب بادشاہ کے دربار میں گئے تو بھرا دربار تھا اب امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا کہ وہاں جاتے ہی بادشاہ سے جا کے مصافحہ کیا بادشاہ سلامت کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں خریعت ہیں اور آپ کے بی بچے ٹھیک ہیں اور محل کے خادمائیں سب ٹھیک ہیں اور آپ کے گھوڑے بھی ٹھیک ہیں اور آپ کے گدے بھی ٹھیک ہیں جان بوجھ کے انہوں نے تو جی گھوڑے اور گدوں کے حال پوچھنے شروع کر دیئے اب بادشاہ نے بڑا ایمبریس فیل کیا کہ میں چیف جسٹس بنا رہا ہوں اور یہ گدوں اور گھوڑوں کا حال پوچھ رہے ہیں بندہ ان کا ہیلہ کامیابرہ بادشاہ نے کہا کس کالیفائی تھی اب باقی رہ گئی بات امام آدم وہ انہی فرامت اللہ علیہ کی اس نے کہا ابو انیفہ میں آج کے بعد آپ کو چیف جسٹس بناتا ہوں اب وہ انیفہ رامت اللہ علیہ کڑے ہوئے فرمان لگے کہ بادشاہ سلامت میں چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں ہوں اس نے کہا نہیں میں جو بنا رہا ہوں اس نے کہا میں بننے کا اہل نہیں ہوں اس نے کہا میں بنا رہا ہوں کہنے کے دیکھ کو بادشاہ سلامت دو صورتیں ہیں یا تو میں نے سچ بولا ہے یا میں نے جھوٹ بولا ہے دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں دو possibilities ہوتی ہیں تو اگر تو میں نے جھوٹ بولا ہے تو جھوٹا بندہ چیف جسٹس بننے کے قابل نہیں ہوتا اور اگر میں نے سچ بولا ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں چیف جسٹس بننے کے اہل نہیں ہوں اب ہاں پتا ہے میں نے کیا بولا ہے اب اگر بادشاہ کہے کہ آپ نے سچ بولا تو بھی چھوٹتے ہیں اور کہ آپ نے جھوٹ بولا تو جھوٹا بندہ چیف جسٹس کہنے لگا ابو انیفہ بس تم ہمیشہ دودھرے کو ایسا جواب دیتے ہو چپ کروا دیتے ہو خیر سفیان صوری رحمت اللہ علیہ کو چیف جسٹس بنا دیا گیا اور وہ بنے رہے موسیقی